موسیقی کچھ ہی دن بعد راجہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے اور من پسند گھوڑے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا نسلی نہیں ہے راجہ کو حیرانی ہوئی اس نے جنگل سے گھوڑے والے کو بلا کر پوچھا تو اس نے بتایا گھوڑا نسلی تو ہے پر اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی اس لیے یہ ایک گائے کا دودھ پی کر پلا بڑھا ہے راجہ نے پروہاری کو بلایا اور پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ گھوڑا نسلی نہیں ہے اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے جبکی نسلی گھوڑا گھاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے راجہ اس کی قابلیت سے بہت خوز ہوا اس نے اس کے گھر اناج گھی مرگے اور دھیر ساری بکریاں بطور انام بھیجوا دیے اور اب اسے رانی کے محل میں تینات کر دیا کچھ دن بعد راجہ نے اس سے رانی کے بارے میں رائے مانگی اس نے کہا تور تری کے تو رانی جیسے ہے لیکن پیدائس ہی نہیں ہے راجہ کے پیرو تل زمین کھسک گئی اس نے اپنی ساس کو بلایا ساس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پتا جی نے میرے پت سے ہماری بیٹی کی پیدائس پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ مہینے میں ہی مر گئی تھی لہٰذا ہم نے آپ کے رجوارے سے قریبی رکھنے کے لیے کسی اور کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا راجہ نے پھر اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا اس نے کہا رانی صاحبہ کا نوکروں کے ساتھ سلوک گواروں سے بھی برا ہے ایک خاندانی انسان کا دوسرے سے ویوہار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو رانی صاحبہ میں نہیں ہے راجہ پھر اس کی پارکھی نجروں سے خوص ہوا اور پھر سے اسے بہت سارا انعام دینے کے ساتھ اسے اپنے دروار میں تینات کر لیا کچھ وقت بعد راجہ نے اسے اپنے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جان کی سلامتی ہو تو کہوں راجہ نے وعدہ کیا تو اس نے کہا نہ تو آپ راجہ کے بیٹے ہو اور نہ ہی آپ کا چلن راجاؤں والا ہے راجہ کو بہت غصہ آیا لیکن جان کی سلامتی کا وچن دے چکا تھا راجہ سیدھا ماں کے محل پہنچا ماں نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چرواہے کی بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں گود لے کر پالا راجہ نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا اس نے کہا جب راجہ کسی کوئی نام دیتے ہیں تو ہیرے موتی اور جواہ رات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بھیل بکریاں کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں یہ روایہ کسی راجہ کا نہیں کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے دھنیواد